اسلام علیکم دوستو ہماری دنیا میں تقریباً دو سو سے زیادہ کنٹریز موجود ہیں اور تقریباً ہر کنٹری کے پاس نیوکلر بوم ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی دوسرا ملک اس ملک پر حملہ کرنے سے سو دفعہ پہلے سوچتا ہے کیونکہ نیوکلر بوم اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ اس کے حملے سے ایک سٹی کو مکمل طور پر تباہ کیا جا سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نیوکلر بوم بہت زیادہ خطرناک چیز ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری دنیا میں ایک ایسا بوم موجود ہے جس کو آپ ہلکا سا ٹچ بھی کریں گے تو وہ پھٹ کر بہت زیادہ تباہی مچا دے گا یہ بوم ہے کیا یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ امیزنگ انفرمیشن آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا دوستو یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں یہ چیز اتنی زیادہ خطرناک نہیں لگ رہی یہ ایک سلور بال ہے جس کی سائٹس پر میٹل کا سٹرکچر بنا ہوا ہے لیکن اتنی خطرناک نہیں ہے آپ کو اس وقت تک اس خطرناک بال کا اندازہ نہیں ہوگا جب تک آپ کو پتا نہ لگ جائے کہ اصل میں یہ بال کیا ہے اس بال کا ڈیمن کور ہے جو ایٹم بوم کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں پھٹنے والا پلوٹونیم، ٹنگ سٹین کاربائٹ کے ساتھ مل کر ایک ریفلیکٹر کا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کور پھٹتی ہے اس کو پھٹنے کے لیے صرف ایک ٹچ کی ہی ضرورت ہوتی ہے یہ اچانک ہلنے کے وقت پھٹتا ہے جس سے آپ کی جان جا سکتی ہے اگر آپ اس کو دیکھے بغیر چھوڑ دیں تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے وہ سائنس دان جو اس ڈیمن کور کو سٹڈی کرتے ہیں یا وہ اس کو خطرناک سمجھتے ہیں ڈیمن اپنے کریٹر سے کیسے باہر آیا کس طرح سے اس کے گرد کے لوگ اس کا شکار ہوئے دوستو یہ اس وقت کی بات ہے جب پیروڈک ٹیبل میں نائنٹی ٹو نمبرز کے ایلیمنٹ یورینیم کو ایڈ کیا گیا پھر لائس میٹنر جو ایک آٹیرین فیزیسٹ اور ریڈیالوجسٹ تھی وہ ایک فنومنل کے ساتھ ساتھ تاریخ کی پہلی ویمن پروفیسر تھی اس نے نیوکلئر فیوجن کی ریڈل کو سالف کیا لائس میٹنر نے مزید ایکسپلین کرتے ہوئے بتایا کہ کیسے نیو ایلیمنٹس یورینیم سے نیوٹرونز اور انرجی لیتے ہیں لائس کا خیال تھا کہ وہ سائنس اور پوری دنیا کی خدمت کر رہی ہے اس لیے وہ اس پہیلی کو سالف کر رہی تھی جلدی ہی اس کی ڈسکوری کا امریکن پریزیڈنٹ کو پتا چلا تو اس نے سائنس دانوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا ساتھ میں فوج کو بھی آرڈر کیا کہ وہ نیوکلئر ویپن بنانے کے سیکرٹ میشن پر کام شروع کریں اس کام کے لیے ملین ڈالرز خرچے گئے اور بہت اچھے غیر ملکی سائنس دان اور انجینئرز کو میکسیکو کے سہرا کے لیبارٹری میں رکھا گیا وہ جگہ جہاں لائس کے ڈسکوری کا تجربہ کیا جانا تھا ڈیمون کور کو بھی وہاں رکھا گیا لیکن اس پر کام کس نے کیا اور اگست 1945 کی ایک صبح کو لو سے لیمو سے ایک ینگ سائنس دان جس کا نام ہیری ڈاگلی اینڈ جونئر تھا اپنے کام کے ختم ہونے کے بعد اپنے آفیس سے گھر گیا اور نو بجے اپنا ڈنر کرنے کے بعد ہیری نے واپس جانے کا فیصلہ کیا سیکیورٹی گارڈ کے پاس ہے جب وہ گزرا تو وہ حیران ہو گیا لیکن گارڈ نے اس کو اندر جانے دیا خیر سائنس دان نے ڈیمون کور کے ساتھ ایک ایک ایکسپیرمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا کوئی نہیں جانتا تھا کہ کس بات نے اس کو اتنی لیٹ آف ڈیوٹی ٹائم میں ایسا کرنے پر مجبور کیا اس نے بال کو ٹنگسٹون کاربائیڈ بلوکس کے درمیان رکھا جس نے نیوٹون کے لیے ریفلیکٹر کا کام کیا اس وجہ سے اس کے اندر نیوٹون ایکٹیف ہو گئے اور پھر اس نے اس پر ایک اور بلوک کو رکھا پھر اس میں سے اچانک ڈیو لائٹ نکلی ڈاگلی نے اس بلوک کنسٹرکشن کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اس کے ہاتھوں کی سکن بری طرح جل گئی ہیری بہت زیادہ ریڈیشن سکنس کا شکار ہو گیا اس وجہ سے وہ قومہ میں چلا گیا اور پچیس دن کے بعد مر گیا یہ اس ڈیمون کور کا پہلا شکار تھا میٹنر کو اس بارے میں پتا نہیں چلا وہ اپنا کام کرتی رہی اور ڈیمون کور اپنا اگلا شکار تلاش کر رہا تھا لائس کا ایک بھتیجہ جس نے ایک سیکرٹ یو ایس پروجیکٹ کو جوائن کیا تھا وہ بریٹش مشن کا ایک پارٹ تھا اپنی اس جاب کے دوران لائس کے بھتیجے نے لائس کو بھی اس کے ساتھ آنے کا کہا لائس ان کو اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتی تھی کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس کا بھتیجہ فرش اس کے پاس ہی تھا جب اس نے فیجن کو ڈسکور کیا لیکن اس نے ڈیمون کور کے ساتھ کچھ نہیں کیا کیا اس خطرناک بوم کا ایکسپیریمنٹ یہی ختم ہو گیا نہیں ڈوگلی کے ایک سال بعد ایک سائنس دان لائس نے اس کور کے ساتھ دوبارہ ایکسپیریمنٹ کیا وہ ایسا کافی دفعہ کر چکا تھا اس لیے اس کو خود پر بہت اعتماد تھا 21 مئی 1946 کو لائس نے اپنے ساتھی سائنس دانوں کے ساتھ معمول سے ہٹ کر تجربہ کیا اس سائنس دان نے پلوٹونیم کور کو دو ہیمسفیر کے درمیان رکھا اور ان ہیمسفیر نے پلوٹونیم کی کور کے لیے ایک ریفلیکٹر کا کام کیا ڈوگلی کی ڈیتھ ہونے والے عمل سے ڈرے بغیر لائس نے اوپر والے سفیر کو اٹھا کر اس میں سے نیوٹرون کے نکلنے کا رستہ چھوڑ دیا وہ اس کو صرف ایک سادہ سے سکریو ڈرائیور کی مدد سے کر رہا تھا نہ ہے اس کو کسی نے روکا ایک ایسا وقت آیا کہ وہ سکریو ڈرائیور سلپ ہو گیا اور اس کا اوپر والا سفیر بینڈ ہو گیا جس سے نیوٹرون کے نکلنے کا رستہ بھی بند ہو گیا لویس نے ہیمسفیر کو واپس اتارنے کی کوشش کی لیکن اس ڈیمون کور کو اپنے شکار کے لیے ایک سیکنڈ ہی کافی تھا اس دفعہ صرف ایک ڈیتھ نہیں ہوئی لویس اس حادثے کے نو دن بعد ہی صرف پینتیس سال کی عمر میں مر گیا اس کے باقی ساتھی بھی آہستہ آہستہ ریڈیشن ڈیزیزز میں مبتلا ہو گئے اس کے بعد اس ڈیمون کور کی پاور کو سیریس لیا جانے لگا یو ایس نے ڈیمون کور کو ڈسٹرائے کرنے کا فیصلہ کیا لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے ڈیمون کور پہلے ہی انسٹیبل ہو گئی تھی یہ کور دوسرے ویپنز کے بننے سے میلٹ ہو گئی لیکن ڈیمون کور ختم نہ ہوئی بلکہ کسی طرح کی نیو فارم بن گئی 1966 میں جب امریکن بی فائیو ٹو جی ائرکرافٹ اپنے ایریا میں معمول کے مطابق پیٹرولنگ کر رہا تھا اور اس میں چار تھرمل نیوکلئر بوم بھی تھے اچانک اس کا فیول ختم ہو گیا جب یہ ائرکرافٹ ہوا میں اپنا فیول ریفل کر رہا تھا تو دوسرے ائرکرافٹ سے ٹکرا گیا گرنے سے بوم پھٹ گیا اور ریڈیشن سے اس کے سارے عملے کے لوگ مارے گئے 1968 میں ایک اور واقعہ پیش آیا اسی قسم کا ایک بومر تیارہ نیوکلئر ویپنز کے ساتھ اپنی پیٹرولنگ سے واپس آ رہا تھا فلائٹ کے دوران اس بورڈ میں آگ لگ گئی جس وجہ سے پلین بھی کریش ہو گیا جب یہ پانی میں گرا اور پانی میں ایک حادثہ پیش آیا یہ تیارہ آج تک نہیں ملا لیکن پروٹونیوم اور یورینیوم کے حادثوں کے لسٹ میں اضافہ ہوتا گیا 1978 میں ایک سوویٹ سیٹلائٹ جس کا نام کاسموس ون فیفٹی فور تھا جو ریڈار کو لے جا رہا تھا اس کو صرف ایک کلو گرام یورینیوم سے بھرا گیا تھا سیٹلائٹ کینیڈا کے اوپر اترا ہوا اپنا مشن پورا کر رہا تھا تب اس کے بورڈ کی کسے ایکوپمنٹ نے فنکشن کرنا بند کر دیا اور زمین پر گر گیا جس کی وجہ سے اس میں آگ لگ گئی اس سے نکلنے والی ریڈیو ایکٹیو ڈیبریز کینیڈا کے نورت ویسٹ علاقے میں پوری طرح سے پھیل گئی لیکن ایسے حادثات ابھی رکے نہیں یہ ہر جگہ ہو رہے ہیں لائس میٹنر کے بارے میں بات کریں تو اس نے اپنی باقی کی زندگی انگلینڈ میں گزاری اور اس نے بہت ایوارڈز بھی حاصل کیے اس کی کوئی فیملی نہیں ہے اور ڈیمون کور بھی اس کو شکار نہ کر سکی لائس میٹنر ایٹی نائن کی ایج میں فوت ہو گئی جس کی قبر کے پتھر پر لکھا ہے لائس میٹنر جو ایک فیزیسٹ ہے جس نے کبھی بھی انسانیت کو نہیں کھویا تو دوستو آج کی امیزنگ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور ایسی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سپیس ورڈ اور ایف ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ